نمش کارات آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائن دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جی ریلائن سے ایک ایک رکھے تمام بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کئی راجیوں میں ہونے والے ویدھان سبح چناو سے پہلے چھتیس گڑھ سے بڑی خبر ہے جہاں پر بی جے پی کو بڑا چھٹکا لگا ہے بی جے پی کے کئی نیتاؤں نے کانگریز پارٹی کا دامن تھام لیا اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گجرات سے بڑی خبر ہے جہاں پر بی جے پی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے بی جے پی کو تین نردلی ویدھائکوں نے سمرتھن دے دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کرناٹک ویدان سبھا چناہ سے پہلے بی جے پی میں زبردست طریقے سے بگاوت ہو گئی ہے بی جے پی کے ایک جو ہے سینئر ویدھائک نے اپنی ہی پارٹی کے خلا مورچہ کھول دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بولی وڈ ابھی نیتا شہروخ خان نے ایک اور بڑی اپلب دھی دوستو جو ہے پائی ہے خبر ہی آ رہی ہے کہ شہروخ خان کی نام ایک اور ریکارڈ درج ہو گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ شہروخ خان کی مووی پتھان کے خلاف چل رہے ویرود کے بیچ اب ایک اور بابا نے شہروخ خان کو مارنے کی دھمکی دے ڈالی ہے کس طرح سے بابا کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ ای ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کی ملک ارجن کھرگے اور دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی اور اکشا منتری راجنات سنگھ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپر آشپتی جگدیب دھنگڑ کا ایک فوٹو لگاتار وائرل ہو رہا ہے کیونکہ کبھی چوہا تو کبھی رامن جیسے بیانوں کے بیچ جو ہے ایک بار پھر کانگریس اور بی جے پی کے نتاؤں کی میٹنگ کا جو ہے تصویر وائرل ہوئی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو لیں گے ساتھ دی ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کریے چلکو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی پہلی اور بڑی خبر دوستو چھتیس گھڑ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کو بڑا چھٹکا لگا چھتیس گھڑ میں حالہی میں ہوئے ویس سیٹ بھانو پرتاب پور اپچناوں میں بھاچپا کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہیں ایک بار پھر بھاچپا کو جور کا جھٹکا لگا ہے نگر پالکہ مونگیلی کے تین بھاچپا پارسلو نے کانگریس کا دامن تھام لیا ہے تینوں پارسلو نے پی سیسی ادکش موہن مرکام سے مل کر کانگریس میں پرویش کیا ہے موہن مرکام نے کہا ہے کہ کانگریس کی نیتیوں سے پربھاویت ہو کر کے بی جے پی کے ان نتاؤں نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ مجبوطی سے کام کریں گے جلے کے تین سیٹوں کو دوہجار تیس میں آپ جانتے ہیں شناو ہونے والا ہے اور اس کی جیت کا بھی دعویٰ یہاں پر کیا گیا ہے بھاچپا پارسلو سنتوسی مونہ ناغرے اور سونی جانگڑے اور موتیم بائی سون کر جو ہے جو بی جے پی کے یہ نیتا ہیں یہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو گجرات سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ویدان سبا چناؤ جیتنے کے بعد بی جے پی کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے دوستو آپ اس کمر کو دیکھ سکتے ہیں گجرات میں سرکار بنے ابھی کچھ سی دن ہوئے ہیں اس بار کے چناؤں میں بھاچپا کو ریکارڈ توڑ جیت ملی ایسے میں گجرات میں جیتے جا تین نردلی ویدائکوں نے بھی اپنا سمرتھن بی جے پی سرکار کو دے دیا ہے بھاچپا کو سمرتھن دینے والی تین ویدائک میں ماؤجی دیسائی دھول سنگھ جھالا اور دھرمیندر باگھیلا سامل بتایا جا رہے ہیں ان تینوں نردلی ویدائکوں نے گجرات کے راجپال سے ملاقات کی اور لکھت میں پتر دے کر اپنا سمرتھن جاہر کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان تین میں دو ویدائک جو ہے بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا اس وجہ سے انہوں نے نردلی چناؤں لڑا تھا جس کے بعد انہوں نے بی جے پی چھوڑ دی تھی اور نردلی چناؤں لڑنے کا اعلان کیا تھا وہ نردلی چناؤں لڑے اور انہوں نے جیت درج کی بی جے پی کو اس بار کو 182 سیٹوں میں 656 سیٹیں ملی ہیں اور ان تین اور ویدائکوں کا اگر سمرتھن مل گیا تو ٹوٹل 169 سیٹوں کا سمرتھن اب جو ہے بی جے پی کے پاس گجرات کے اندر خو گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے کرناٹک سے جہاں پر بی جے پی نیتاؤں میں ہی آپس میں ٹکراؤ اور بگاوت اور بھی تیج ہو گئی ہے دوستو آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے وارشت ویدائک کے اس اشورپا نے سومار کو کہا ہے کہ جب تک انہیں منتری نہیں بنایا جاتا تب تک وہاں ویدان سبا سطر میں بھاگ نہیں لیں گے شیوموگا سے ویدائک اشورپا نے اس سال کے شروعات میں اڑپی کے ایک ہوتل میں بیلگاوی کے ایک ٹھیکے دار سنتوس پاٹل کی آدمتیا کے بعد گرامیڑ وکاس ایمم پنچیاد راجمنتری کے پاس سے استیفہ دیا تھا اس معاملے میں ان پر چالیس پرتشت کا مثل لینے کا بھی آروپ لگا تھا اشورپا نے پترکاروں سے کہا کہ ٹھیکے دار آدمتیا معاملے میں جانچ ایجنسی دورہ کلین چٹ دیے جانے کے باوجود بھی انہیں منتری پت سے ونچٹ کیا جا رہا ہے ورشت ویدائک نے کہا ہے کہ وہاں بیلگاوی جائیں گے وہ جہاں ویدان منڈل کا سطر چل رہا لیکن اس میں بھاگ نہیں لیں گے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے شہروخ خان نے ایک اور بڑی اپلبدی حاصل کی ہے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں شہروخ خان نے ایک اور اپلبدی درج کی ہے شہروخ خان کو ایمپائر میگزین کے اب تک کے پچاس ٹاپ ایکٹرز کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں شہروخ خان اس سوچی میں شامل ہونے والے اکیلے بھارتی اکلاکار بتائے جا رہے ہیں جہاں ایک طرف شہروخ خان کے مووی پتھان کے خلاب لگاتار دیش میں پردسن ہو رہے ہیں تو وہی اب اس طرح سے شہروخ خان کو اپلبدی ملنا یہ ایک بڑی بات ہے ان کے لیے ان کی فلم پتھان کی جو ایک ٹیم ہے ان کے لیے اور اس کے بعد یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد جو ہے تمام ان لوگوں کے موپر جوردار تماشا پڑا ہے جو پتھان مووی کا بائیکارٹ کر رہے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آری دوستو شہروخ خان کے پتھان مووی کے بائیکارٹ کے بیچ ایک اور بابا کا شہروخ خان کے اوپر ویبادت بیان سامنے آپ اس کمر کو دیکھ سکتے ہیں پتھان فلم کا ویبادت ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے تو ہر دن کوئی نہ کوئی نیا ویبادت سامنے آ رہا ہے شہروخ خان کی اپکمنگ فلم پتھان کو لے کر سوشل میڈیا پر بائیکارٹ کیمپین بھی لگاتار چلایا جا رہا ہے پتھان کی مشکلیں جو ہے بے شرم گانے سے شروع ہوئیں اس کے بعد سے ہی بوال شروع ہوا ہے اس بیچ ایک بار پھر سے ایک ویبادت بیان سامنے آیا شہروخ خان کو لے کر ایک سنت نے ویبادت بیان دیا ہے ایودھیا کے سنت جگد گروہ پرمہنس آچار نے شہروخ خان کو دھمکی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہروخ خان کی چمڑی اُدھیڑ دیں گے سنت نے شہروخ خان کی پتھان مووی کا ویروت کرتے ہوئے کہا کہ اس فلم میں بھگوا رنگ کا پمان کیا گیا ہے آچار نے کہا کہ یا ایک سونچی سمجھی رڑنیٹی کے تحت ہندووں کی بھاؤناوں کو آتھ کرنے کے لیے پیسہ کمانے کا لوگوں نے دھندہ بنا لیا ہے یہ فلم جہاد ہے یا رڑنیٹی تیار کر کے کیا جاتا ہے اس لیے آج ہم نے شہروخ خان کا پوشٹر جلایا اور میں ڈھونڈ رہا ہوں جس دن شہروخ خان مل گیا اسی دن اس کو جلا ڈالوں گا اس طرح سے اس طرح سے پاکھنڈی بابا جو ہے ایکٹروں کو کھلے آم دھمکی دے رہے ہیں اور سوال سب سے بڑا لائن آرڈر یو پی پولیس کے اوپر ہے کہ اب تک اس بابا کو گرپتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے جو ہے بی جے پی اور دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی کے اوپر راور جیسے بیانوں کے بیچ ایک تصویر لگاتار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ملک ارجن کھرگے اور دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی اور اوپر آشپتی جگدیب دھنگڑ اور اس کے بعد اکشہ منتری راجنا سنگھ کی یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو تصویر بتا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتی ہے پانی پی پی کر پردھان منتری نرندر موڈی کو کوسنے والے کانگریز کے نئے نویلے ادکش ملک ارجن کھرگے دوپار کو بڑے ہی حلکے موڑ میں نجر آئے موقع تھا کرسی منترالے دوارہ سانسلوں کے سپیشل لنچ کا اس دوران کھرگے پردھان منتری موڈی کے ساتھ بگل میں بیٹھ کر ایک ساتھ لنچ کرتے دیکھے ہیں یعنی کہ نیتاؤں کے چکر میں آپ سبھی سے انرود ہے کہ اپنے آپ سے رستے خراب مت کریے ورنہ یہ نیتا بعد میں ایک ہو جاتے ہیں اور دشمن آپ بنتے ہیں بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے راہل گاندھی کی بھارہ جوڑو یاترہ کو رد کرنے کی اپیل کی گئی آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کیندری منتری نے راہل گاندھی کی کوچٹھی لکھر کے کہا ہے کہ کرونا پھر سے دیش میں بڑھ رہا ہے اور اس کو مدنے نجر رکھتے ہوئے راہل گاندھی اپنی بھارہ جوڑو یاترہ کو اب جو ہے اس کو ختم کر دیں اور اس کو رد کر دیں آپ کے اپنے اس پر کیا رائے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر جانگو سبسکرائب ضرور کریں